بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج اپنے پروگرام لنڈن ٹاک میں میں کیسے موضوع کو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں جو آج کا ایک سلطہ موضوع ہے ان لوگوں کے لیے جو ممالک سے برطانیہ کی طرف سفر کر رہے ہیں جو ریڈ لسٹ میں شامل ہیں سب سے پہلے تو چونکہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے تو آج ہم نے اتمام کیا ان لوگوں سے گفتگو کا کہ جو پاکستان سے آئے ہیں ریڈ لسٹ میں یہاں پر کرتینا جو ہے وہ کر رہے ہیں سرکاری طور پر سترہ سو پونڈ پر ہیڈ جو ہے وہ دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو فائف سٹار ہوتل جن کے یہ کمرے جو ہیں عام طور پر چاریس سے پیچاس پونڈ پر عام جنوں میں مل جائے کرتے ہیں وہ دس دن کے لیے سترہ سو پونڈ دینے کے بعد ان پردیسیوں کو لوٹنے کا ایک سلطہ جاری ہے اور ان کی یہ شکایات بھی عام ہیں کہ وہاں کھانا جو ہے وہ صحیح نہیں دیا جارہا اور کیونکہ پاکستانی جن کے تعلق زیادہ تر مسلم کمیلٹی سے ہے وہ روزے کی سہر اور افطار کا بھی اتمام کرتے ہیں تو ان کو بھی جو روزے اور افطاری کے لیے اور سہری کے لیے جو چیزیں دی جاتی ہیں جن میں خجوریں بھی شامل ہیں ان کی اتنی ناکس میار ہوتا ہے کہ کئی شکایات آئی ہیں کہ ان میں سے بدوو آ رہی ہوتی ہے اور وہ جو ان کو جو چفت دیے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ناکس ہوتے ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسے جو پاکستان سے برطانیاں آئے ہیں اور ریڈ رسٹ میں شامل ہونا کی وجہ سے ان کو کارنٹائن کیا جا رہا ہے دس دن کے لیے اپنی جیب سے پیسے دے کر ان سے بات چیت کریں ہمارے ساتھ اس وقت فاہد صاحب موجود ہیں جو اسلام آباس سے آئے ہیں اور یہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں موجود ہیں ایک فائیسٹار ہوتل لندن کے ہیترو ائرپورٹ کے پاس بات روڈ پاس جس کے کئی اپنی برانچیں ہیں کسی کا نام ریڈ ہے کسی کا نام بلو ہے لیکن کھانے کا میار اتنا بلیک ہے اتنا کالا اور اتنا خراب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تڑپ اٹھے ہیں لوگ جو ہیں وہ الامان الامان الافیس کی صدای بلند کر رہے ہیں لیکن حکومت کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی منسٹر صاحب جو ہیں پاکستان کے ٹورزم کے وہ بھی اس بارے میں شہریوں کے منسٹر ہیں جناب ظلفی بخاری صاحب ان کے کان پر بھی جون نہیں رینگ رہی کئی شہریوں نے سیٹیزن پورٹچل پر بھی اس کی شکایات کی لیکن پرم نسٹر صاحب تک بھی شاید وہ شکایات نہیں پہنچ سکی آئیے جانتے ہیں فاہد صاحب سے جن کا تعلق سرانباز سے ہے اور یہ چند روز سے یہاں پر لنڈن کے بات روڑ پہ ہیترو ایڈ پورٹ کے پاس ہوتل میں مقیم ہے جس کے پیسے انہوں نے سترہ سو پونڈ اپنی جیب سے دا کیے ہیں پر ہیڈ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کو وہ صورتیں نہیں دی جا جی آورسیز ٹیلیویجن میں فاہد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ہم تھوڑا سا لائف دیر سے ہوئے جس کے لیے ہم اپنے ناظرین اور آپ سب سے مادر خواہ ہیں جی والیکم صاحب کیسے صاحب ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے آن لائن لیا پھر اس ویری سنسٹیف ایشیو پہ جو ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا اس پہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ کہہ سکوں دیکھیں ہم تو وہ بدقسمت ہیں جو تقریباً آج سے ایک ہفتہ پہلے اس ہوتل میں چیک ان ہوئے میری میں ایک اٹس مارچ کو اسلام آباد ہم گئے تھے اور دو اپریل کو غالباً جو ہے وہ انہوں نے ریڈ لسٹ میں پاکستان کو شامل کر دیا تو بدقسمتی سے ہمیں واپس آنا تھا ہماری جوبز ہیں تو ہمیں ظاہر ہے یہ پیکج لینا پڑا لیکن ہمیں جو بتایا گیا ریزرویشن پہ وہ یہ تھا کہ آپ کا فوڈ اور آپ کا سارا کچھ جو ہے وہ دیکھا جائے گا اس پیکج میں تو ہم تو بڑے اتمنان سے واپس آئے لیکن جب ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر تو ایک تو ہمیں بالکل وار پریزنس کی جگہ ٹریٹ کیا گیا ہے جیسے وار پریزنس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہم کارنٹین میں ہیں ٹھیک ہے ہم ہوتل میں آئے جس طریقے سے انہوں نے یہاں ویلکم کیا جس طریقے سے انہوں نے ہمیں نوٹ پکڑا ہے کہ بھئی آپ نے یہ نہیں یہ کرنا یہ نہیں یہ کرنا ٹھیک ہے جہاں تک کارنٹین کی بات ہے میں آئی اگری ویڈ اٹ بر جب ہم ہوتل میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہاں نہ کوئی فیسلیٹیز ہیں نہ کوئی جم نہ کوئی بچوں کی انٹرٹیرمنٹ ہے نہ کچھ اب جو فیملی والے لوگ آپ مجھے بتائیں کہ ایک کمرے میں بند ہو کر چیز کو جو ہے نا وہ اسے اگری کرتا ہوں لیکن اب ایک کمرے میں آ کے آپ کے پاس کیا چیز ہیں جس پہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں ایک کھانا ہے جس کو آپ کو جو ہے نا وہ اس پہ آپ کی امید ہوتی کہ بھئی کھانا ملے گا یہاں پر اور اس کے علاوہ اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اور آپ یقین کریں آج چھٹا دین ہے اور جس میار کا یہ لوگ کھانا دے رہے ہیں آپ امیجن کریں کہ ہسپٹل اور جیلوں میں بھی اس سے کہی درجے اچھا کھانا ملتا اب آپ میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں اب یہاں پر ہول ملک بچے پیتے ہیں میں نے ان سے پتہ کیا ان کے پاس ہول ملک نہیں ہے یہ سکم ملک دے رہے ہیں ہول ملک نہیں ہے میرے بچے وہ سکم ملک پی نہیں رہے اس کے بعد جو کھانا پروائیڈ کر رہے ہیں وہ اتنا اتنا کوئی نیسلے درجے کا کھانا ہے کہ بچے میرے جو ہیں نا میں اپنے بچوں کی لائف کی وجہ سے اتنا کنسرن ہوں ان کی ایٹنگ ہیبٹ نہیں ہے اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم منیو کے علاوہ کہیں جانے ہیں دو منیو ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں ایک انٹرنیشنل ہوتل ہے یہ تین سو پچاس کنٹریز سے زیادہ نیشنل اس کنٹری میں عباد ہیں تو یہ ان کو صرف دو منیو ملے ہیں دو منیو کے علاوہ ہو رہی ہے کوئی نہیں جا سکتے یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ اگر ہم یہاں پر ایک اب جیسے میں نے آپ کو بتایا دھائی سو سے زیادہ نیشنلز ہیں تو وہ کیا صرف دو منیو پہ میں دبائی ٹھہرا تھا دبائی ہوتل میں جو ایمپلائیز تھی ہوتل کی پچیس سے زیادہ ڈشیں تھی ان کی یہ خالی ایمپلائیز کی میں بات کر رہا ہوں جو گیسٹ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں تو اس ہوتل کا میعار اتنا گرہ رہا ہے کہ یہ دو ڈشیز پہ دو منیو پہ یہ ڈپینڈ کریں تو اب میں آپ یقین کریں آپ نے بولا نا سترہ سوا سترہ سو میں نے تین ہزار ستائیس سو پچیس پہ کیا اپنی پوری فیملی کا چار بندیں دو ایڈلز اور دو چلڈن ہیں ہمارے اب یہ ستائیس سو پچیس پاؤنڈ پر اور میں تھرٹی پاؤنڈ دے رہا ہوں ٹو ٹائمز اڈے باہر سے کھانا مانگوانے کے لیے کیونکہ یہ کھانا یہاں اب وہ جو خجوریں انہوں نے دے رہے ہیں اب آپ یقین کریں کل یہ پیسٹا دے رہے ہیں اس میں ڈرائیڈ پیسٹا ہو جو گلے سے اتر ہی نہیں رہا نہ ان کے پاس کوئی ڈرنکس ہیں نہ کچھ اور پون کرو ریسپشن پہ تو وہ وہاں سے انریسپونسیف سیکیورٹی انریسپونسیف میں نے کمپلین کی ان کے ہیڈ شیف کو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں جی آپ کو کیا پسند ہے ٹھیک ہے تو ہم منیو میں میں نے انہوں نے وہ بیٹھا دوسرے دن انہوں نے مجھے روم سروس کا بیل چارج کر دیا می گاڈ وہ کتنا بیلتا ہے فاہد صاحب جی وہ ایک تین چھوٹی سی سلائسز تھی پیزا کی اس کے تھرٹین پاؤنڈ انہوں نے چارج کی ہیں وہ تھری لیٹل سلائسز آف پیزا اور وہ پیزا اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ نان بریڈ کے اوپر انہوں نے ٹوماتو ساز لگا دی ہے ایسا ان کا کھانا ہے جیسے نہ تو اس میں سالٹ لیس سپائس لیس اور ایسا تھک جیسے آپ جیلوں میں نہیں جیسے ورلڈ وار کے کہہ دی جب کنسٹیشن کیمپ میں بھیجے جاتے تھے ان کو جیسا کھانا دیا جاتا تھا وہ ویسا اب لیٹرلی آم فیلنگ کہ میں ایک وار پریزنر میں اتنا یہاں پریشان ہو اتنا ڈیسپریٹ ہوا ہوں اتنی ڈپریشن ہو دی مجھے مجھے اپنا کوئی نہیں ہے لیکن میری جو دو چھوٹے بچے ہیں جب وہ نہیں کھائیں گے تو میں کیا اب ان حالات میں اگر خدا نہ خواستہ ہماری یہاں ڈیسپریٹ ہو جاتی ہمارے بیٹ ڈیسپریٹ ہو جاتی ان کو تو پہتے ہی نہیں ہوگا چار لاشیں آپ پڑھی ہی ہوں گے ان کو تو پہتے ہی نہیں ہوگے یہ تو پوچھ ہی نہیں رہیں اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں پاکستان سے آپ کا تعلق ہے کوئی انہوں نے کوئی ایسی فیسیڈٹی اور بھی لوگ ہوں گے یقیناً آپ کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے کوئی ایسی فیسیڈٹی بھی دیئے جس میں آپ نماز وغیرہ کی ادائی کی بھی کر سکیں ایبسلوٹلی نو فیسیڈٹی میں نماز جو باثروم کے ٹاول ہیں ان کے اوپر پڑھ رہا ہوں میں نماز ٹھیک ہے میری وائف باثروم کے ٹاول کے اوپر نماز پڑھ رہی ہے اور امیجن امیجن دے سیڈٹو می دہ دے کن پروائید آنلی فور باٹلز آف ووٹر پر ڈے یعنی اور وہ چھوٹی باٹلز یعنی میں ففتین سکسین آورز کا روزہ رکھ رہا ہوں اپنی وائف کے ساتھ اور ہمیں ایک پانی کی باٹل پر زندہ رہنا ہے آپ ایک ہیومن باڈی کو آٹھ کم از کم ایک سے ڈیر لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے پر ڈے ٹھیک ہے تو یہ ایک سمال باٹل پر روزہ رکھ کے تو آپ میں یہاں پر سروائف کر رہا ہوں اور اگر ان سے آپ ایکسرا مانگیں گے تو وہ روم سروس میں چارج کریں گے اور وہ بہت مہنگا بھی ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں آئے تھے جب آپ نے یہ بکنگ کی تھی تو اس میں کوئی ایگریمنٹ کوئی ایسی چیز کوئی رونز کوئی ایسی چیز انہوں نے آپ سے یہاں آپ نے ان کے لیے سائنگ کی ہو جس کو بعد میں چیلنج کیا جا سکے کہ انہوں نے یہ پیسیڈیز نہیں دی دیکھیں انہوں نے میں نے بکنگ کرائی تھی سی ٹی ایم کے تھرو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا میل لنچ ڈینر آپ کا جو کوویڈ ٹیسٹ ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن ویل بی ٹیکن کیر آف ٹھیک ہے وہ اس میں لکھا ہوا تھا بکنگ میرے پاس ہے دیکھیں یہ میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں زولفی بخاری صاحب بہت میں ان کو بہت اپیشیئٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جہاں بہت اچھے کام کیے ہیں ہمیں پہلے پی آئی اے سے اتنا پرابلم تھا اتنا پرابلم تھا پی آئی اے سے ابھی ہمیں دو انٹرنیشنل ائر لائنز ڈائریکٹ مل گئی ہیں and i am really grateful and thankful to عمران خان گورنمنٹ in this regard کہ وہ اوورسیز کا بہت خیال کرتے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ یہ ابھی ابرتا ابرتا issue ہے تو میں ظلفی بخاری صاحب کو اور عمران خان صاحب کو ان کو میں اگر میری message آپ کے through کہیں بھی ان کا کوئی بھی spokesperson یا ان کو کوئی بھی advisor سن رہا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بیسی کے through اس کا notice لیں please اس کا notice لیں میں آپ کو literally بتا رہا ہوں یہاں families بہت پریشان ہیں بہت پریشان ہیں روزے ہیں اور بہت پریشانی کا سامنا ہے کھانے پینے کا میں مانتا ہوں کہ ہر بندہ انڈین کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ یہاں دوسری nationalities بھی ہیں as 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 talking to the chef he was telling me that because they don't eat they don't prepare انڈین food because there are so many other nationalities یہ بڑی عجیب بات ہے آپ اس شیف کو پوچھئے بلکہ ان کے جی ام کو جہاں بھی آپ کی منیمیٹ سے رسائی ہے کہ اگر یہ روم سروس پہ آپ آرڈر کریں تو یہ آپ کو افریقا کا کھانا بھی دینے کے لیے تیار ہو جیں گے اور ایسا کھانا بھی آپ کو لا کر دیں گے بلکہ یہ اپنے جو five star hotels ہیں ان کی جو pub cities ہوتی ہیں اس میں بتاتے ہیں کہ ہم دنیا کا worldwide food آپ کو provide کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہترین chefs ہیں f and b والے یہ ہمیشہ واہ ویلا کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آپ کو یہ کھانا جو ہے یہ دینے میں کیوں پسو پش کر رہے ہیں امداد صاحب میں نے آپ کو یہی تو بتایا ہے دیکھیں میں نے خود پانچ سال five star hotel میں کام کیا ہے front office میں وہ hotel hotel ہوتلنگ کا license ہی نہیں لے سکتا جو اگر different you know جو world کی nationalities ہیں different countries کے کھانے نہ بنا سکے اس کو license ہی نہیں مل سکتا five star hotel کا یہ کیسا hotel ہے کہ جس میں آپ یہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایک دیر دو سو ممالک کے different لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کے مطابق ان کے culture کے مطابق تو آپ کس بات کا hotel کا license لے کے five star hotel run کریں میں نے اس hotel میں چل کے دیکھا ہے مجھے literally one two thousand room سے کم کا hotel یہ نہیں ہے اتنا بڑا hotel ہے اور یہ کیسی stupid قسم کی excuse ہے کہ ہم جو ہیں وہ دوسرے nationals وہ آپ کا کھانا نہیں کھا سکتے ارے بھائی نہیں کھا سکتے تو آپ اور بنائیں ان کے لیے آپ کے پاس وسائل کا میں اتنا بڑا hotel ہے آپ ایفریکن کھانا نہیں بنا سکتے آپ اٹیلین کھانا نہیں بنا سکتے آپ جیپنیز چینیز کھانا نہیں بنا سکتے ایک time آپ انڈین کھانا نہیں بنا سکتے یہ سارا جھوٹ ہے یہ ان کے پاس ایک بہت اچھا موقع آیا ہے پیسے دبوچنے کا ٹھیک ہے گلے سے پکڑ کے نچوڑ کے پیسہ نکال اور خرش نہیں کریں آؤٹسورس کریں کوئی بہت ہی کلاس کیٹرنگ کمپنی اسے آؤٹسورس کریں کھانا پیکنگ کرتے اور جس طریقے سے کھانا دیتے ہیں اگر آپ یہاں پر ہو آپ کوریڈور ایک کورنر سے شروع کریں چلنا اور دوسرے کورنر پر ختم کریں آپ کو بن میں کھانا لوگوں نے باہر پھیکا وقت کوئی بھی نے کھانا کھا رہا اتنا برا ان کا یہاں پر سلسلہ چل رہا ہے اچھا برفان صاحب آپ کیا جاب کرتے ہیں جی میں اینیش میں جاب کرتے اور آپ اور مکار یا مدینہ میں تو کیا ان کو تکلیف کیا جب آپ ان کو بڑی رقم دے رہے ہیں پاکستانی رقوں میں تقریبا اگر دو آدمی اور دو بچوں کا بچوں کا کیا چارج کر رہے ہیں دیکھیں بچوں کا ایک کا سکس ہنڈر چارج کیا دوسرے کا تھری ہنڈر پانڈ میں آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی کوئی بیس دیس سینیشن آپ کو ٹین ڈیس کی جو ہے نا اتنی زبردست سروس کے ساتھ آپ کو ملے گی یہ بڑی ہی بہت انفورچنیٹ ہے کہ اس کنٹری میں مجھے تو ایسا لگ رہا کہ بنانا ریپبلک نہیں ان کو کو میں کوئی پروپر اوفیشل کمپلینٹ کرنا چاہ دوں اب کوئی پروسیجر ہی نہیں یہاں پہ پروپر کمپلینٹ کا ان کو کمپلینٹ کیا کرے کوئی گورنمنٹ کا کوئی اوفیشل ہو اس کو کمپلینٹ کریں کوئی پروسیجر ہی نہیں دیا نہ ویب سائٹ پہ دیا ونہ کچھ اب بندہ کیسے ان کو کمپلین کریں آپ بس دیکھیں کہ کنسنٹ کیمپ ہے وہاں ہمیں چھوڑ دیا دس دن کے لیے اور دس دن کے بعد ہم چلے جائیں گے گھروں میں اور پوچھنے والا کوئی بھی نہیں یہاں پہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ان میں سے کوئی جو ہے وہ پوزیٹیو بھی نکلا ابھی تک کہ یہ سب ہی جو دوسرے دن آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے اس میں کیا سمجھتے کہ زبردستی کیوں گھشا رہے ہیں لوگوں کو جب لوگ جو پوزیٹیو نہیں ہیں اور ان کو زبردستی یہاں گھشایا جا رہا ہے کیا آپ اس کا پس منظر کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ایک دو دیکھیں جو باتیں دیکھیں امداد صاحب جو باتیں تو جائز ہیں ٹھیک ہے میں اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ باہر سے اگر کوئی اس کنٹری میں وائرس لے کے آئے گا تو وہ بہت ڈیمیجنگ ہو گئے سوسائیٹی کے لیے ٹھیک ہے وہ ان کی جو کیا سپورٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کارنٹین کروایا ہے ہمیں یہاں پر پہلا جس سیکنڈ ڈی کا ٹیسٹ ہے وہ اگر نیگٹیو آتا ہے فائن ٹھیک ہے ابھی بھی احسار آپ کے ہو سکتے نیکس سکس دیس لیکن میں یہ کہتا ہوں آٹھ میں دن جو ٹیسٹ اگر آپ کا نیگٹیو اس کے بعد چھوڑ دیں ناظرین ہمارے ساتھ فاہد راجہ صاحب جن کا تعلق اسلام آباز سے ہے آج ہمارے پروگرام لنڈن ٹاک میں مہمان تھے ان کو ہم کیسا مہمان بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک جیب سے سترہ سو پاؤنڈ یعنی ون تاؤزن سیمن ہنڈرڈ جس کو انگلیش میں کہتے ہیں پاؤنڈ پاؤنڈ سٹرنی بریٹش سکہ راجل وقت جو ہے وہ پر ہیڈ یہ دے کر اپنے بچوں کے ساتھ اور چھے سو پاؤنڈ ساڑھے چھے سو پاؤنڈ پر چائلڈ بھی یہ پی کر رہے ہیں اور ان کے بچے چھوٹے اور ان کی وائف بھی ان کے ساتھ ہیں اسی طرح اور بھی پاکستانی مشکلات میں ہیں اور یہ قید ہیں اپنی جیب سے یہ پہلی دنیا کی عجیب و غریب قید دیکھی ہے کہ جو اپنی جیب سے پیسے دے کر اور وہ قیدی جو ہیں وہ اس طرح کا ناکست کھانا ان کو دیا جا رہا ہے اس طرح کی ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو قیدیوں سے بھی جو کہتے ہیں جو ہماری زبان میں پاکستانیوں کی زبان میں کالا پانی اور مچ جیل کی جو قید ہم نے سن رکھی ہے وہ بھی جب ان کی باتیں سنی ہیں تو ہمیں شاید وہ اس مقابلے میں چھوٹی ساتھ باتچیت کرتے رہیں چونکہ اگر ان کے ساتھ ہم نے باتچیت نہ کی تو جیسا کہ میں فاہد راجہ صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے محسوس کر رہا تھا کہ یہ کسی بھی خدا نہ خاصتہ منٹل ہیلس سوئیشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے نشائیوں کو کھانا پہنچا جائے جو ڈرگ پیتے ہیں ان کو کھانا پہنچا جائے اور وہ اپنے نشے کی وجہ سے اپنی جسمانی اور بری حالت میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ایسے دوست ایسے ادارے ہیں جو انسانی حقوق کی بنیاد پہ بہترین سے بہترین کھانا جو اپنی عام زندگی میں بھی تصور نہیں کر سکتے وہ سڑک کے اوپر جو کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں ان لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں یہاں بھی بہت سارے دعوی کیے جا رہے ہیں بہت ساری آرگنیزیشن ہیں ہونزلو مسجد کی طرف سے بھی یہ دعوی کیا جا رہا تھا کہ وہ اسی طرح جو لوگ ہونٹروں میں کر رہے ہیں ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں ہمارے جو سماجی رہنمہ ہیں وہ بھی پچیس پچیس ہزار افراد کو افتاریاں کرانے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ ان ہوتنوں میں بے یار و مددکار پڑے ہوئے ہیں اور یہ سب سے دلچسپ بات میں بار بار جو دہر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ان مشکلات کے لیے اپنی جیب سے پیسے بھی ادا کر چکے ہیں اور اس جو کربناک صورتحال سے گزرنے کے لیے ان کی جیبوں پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے حکومت برطانیہ کہاں سو رہی ہے صادق خان جو آج دوبارہ میئر لنڈن کے الیکٹ ہوئے ہیں اور مسٹر پرائم نسٹر بورس جانسن سے بھی ہماری یہ گزارش ہے اور ہم یہ نشاندہ ہی کرنا چاہتے ہیں ان تمام ارگنیزیشنز کو جو ہمارے اس ہیترو ائرپورٹ کے آس پاس کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہیترو ائرپورٹ کے آس پاس مسلمان آبادی بہت زیادہ آباد ہے ہر گلی میں ہر محلے میں ایک مسجد ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس کربنا صورتیار سے گزر رہے ہیں کہ ان کو روزہ افطار کرنے کے لیے اور اپنی سہری کا احتمام کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بدبودار کھانا دیا جا رہا ہے خجوریں اور پانی تک ان کو میسر نہیں ہے اگر میسر بھی ہے تو اس کی حالت نہایت جو ہے وہ بتر ہے تو میری تمام انہوں ارگنیزیشن سے بھی ہونزو جامعہ مسجد سے اور بھی جو لوگ جو صاحب اختیار اور مخیر حضرات ہیں اور مقامی کانسلر حضرات سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تلاقے میں جہاں پر یہ ہٹل واقعہ ہے اس کے اردگیل ہمارے درجن فحض صاحب کی فریاد جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھوکوں کو کھانا کھنانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے بیار مددگار لوگوں تک کھانا پہنچ چاہتے ہیں لیکن ان صفیت پوش ان سابس یہ تفراد کے لیے جن سنکھوں میں ہنسو آگے اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ راجہ فحض صاحب جو ہوں وہ اتنے ڈپریسٹ ہیں اتنے زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یہ تو ایک نوجوان آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ بڑے بھی شامل ہوں گے خواتین بھی شامل ہوں بچوں یہاں پر ان ہوتروں میں قید ہیں بڑے تو ذہنی طور پر اس دباؤ کو برداشت کر سکتے ہیں بچوں اور خواتین کے لیے شاید ان میں کئی بیمار لوگ بھی ہوں گے انتہائی خطرناک اور افسوسناک صورت حال ہے انسانی حقوق کی جو تنظیم ہیں ہمارے اردگر کم اپنی فوٹوز بھی چھپواتے ہیں کیلی ویجن پر انٹرویو بھی دیتے ہیں لیکن جب عملی طور پر کام کرنے کا وقت آیا تو یہ میرے سامنے راجہ فاہد صاحب کی مثال ہے ان جیسے بہت سارے مسلمان پاکستانی اور دوسری قومیتوں کے بھی جس میں میں ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ جس میں صرف مسلمان اور پاکستانی ہیں جس میں مختلف قومیتوں کے لوگ شامل ہیں ان سب کی دادرسی کیجئے بغیر مذہب بغیر کسی برادری بغیر کسی جو ہے گروہ کے کمیونٹی کے یہ موقع ہے خدمت کرنے کا سامنے آئیے آواز اٹھائیے آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے یہ اپنے کمرے سے باہر نہیں ڈھکر سکتے آپ جو بینر اٹھا کر مزارے کرتے ہیں آپ ان ہوتروں کے سامنے ایک چھوٹا موٹا اس طرح کا کوئی مزارہ ہی کر دیں کہ لوگوں کی آواز جو ہے وہ ایک آدمی بھی اگر ایک پلے کارٹ لے کر اور وہ اپنی قید کی جو ہمیں داستان سنا رہا ہے ناظرین انتہائی اہم نازک موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوئی راجہ فہد صاحب کا بہت شکریہ راجہ فہد صاحب کا اس لیے بھی شکریہ کہ یہ ایک فائیو سٹار ہوتل میں کمرے کے اندر قید ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ برائے راست وہاں سے بات کی ہے لائف ہے ہمارے ساتھ اور وہاں سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا غیر انسانی شروق ہو رہا ہے انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ محبت کرنے والے اس ملک میں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کتہ بھی اس کی ذمہ داری بھی حکومت وقت پر ہے کہ وہ بھوکا نہ رہے اور وہ مشکلات کا شکار نہ ہو تو یہ تو جیتے جاگتے انسان ہیں بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ان کو آپ نے کہاں قید کر دیا ہے اور اتنی سنیری قید جس کے پیسے بھی اپنی جیب سے دا کر رہے ہیں آپ ان کو ضرور رکھ آپ اپنے قوانین پر ضرور عمل کیجئے یہ سارے شہری ہیں یہ قانون کو ماننے والے شہری ہیں لیکن خدا کے لیے ان سے غیر انسانی سلوک نہ کیجئے اس کو ہم غیر قانونی سلوک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کرائم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق فوڈ نہ دینا جو عام طور پر حوالات تھانوں اور جنوں میں بھی دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر اس طرح کا غیر انسانی سلوک سمجھ سے باہر ہے آپ کا میزوان امداد حسین شہزاد لنڈن ٹاک پروگرام سے اجازت چاہتا ہے آپ کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں